نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم و على آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد محترم حاضرین اکرام و عزیز سامعات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کا جو عنوان ہے جس تاریخی سے آج موجودہ حالات میں خصوصیت کے ساتھ اسلام کی نظام عائلی نظام کے اوپر اعتراضات ہے اس میں فی الوقت جو خصوصیت سے چیلنٹ بنا ہوا ہے وہ دو عنوانات ہیں ایک اس کا نظام طلاق اور دوسرا اس کا تعدد ازدیواج یعنی ایک سے زائد شادی ہے نکاح کے متعلق تفصیلات ذکر کرنے کے بعد طلاق سے پہلے تعدد ازدیواج اسلام کی نظر میں کیا ہے تعدد ازدیواج کے اوپر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا آج کی اس سیشن کا اہم حقصد ہے بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز نارمل اور ریگولر انداز میں چل رہی ہو تو بہلوں پر گفتگو بھی نہیں ہوتی اور اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آپ کو چیلنج کیا جائے جب آپ کو کہا جائے کہ آپ کا یہ طریقہ کار غلط ہے جب آپ کو بتلائے جائے کہ یہ طریقہ کار ظلم ہے نائنصافی ہے تو پھر ہمیں بھی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ظلم کیا ہے اور انصاف کیا ہے دنیا کو آج نہیں آج سے بہت صدیوں پہلے سے ایک بہت ہی یعنی سادے سے جملے اور انتہائی اٹریکٹیو جملے یہ ملے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عورت پر ظلم نہ ہو عورت کا حق دلانے کے لیے ایک تقریباً گزشتہ ایک دیر صدی دو صدی سے مسلسل کوشش کی جا رہی ہے مختلف قوموں نے اپنے اپنے طور پر اٹھ کر یہ کہا کہ ہم عورت کو اس کا حق دلانا چاہتے ہیں عورت سے محبت عورت سے حمدردی عورت کے ساتھ حسن سروق کے نام پر اپنی منگھڑت تعویلات کے ذریعے اس دنیا کا سب سے مقدس ترین اور سب سے آثنٹک مذہب مذہب اسلام کے چند احکامات کو خاص طور پر ٹارگپ بنایا گیا اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں پردے کا معاملہ ہے طلاق کا معاملہ ہے لیکن آج کا میرا عنوان تعدد ازدواج ہے یعنی اسلام میں جو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی گئی ہے اس طریقے سے باور کرایا جاتا ہے کہ وہ عورتوں کے اوپر ظلم ہے عورت کے ساتھ نائنصافی ہے تو آج کے اس سیشن میں ہمیں اس چیز کے جائزہ لینا ہے کہ کیا واقعی ایک سے زائد شادیاں عورت پر ظلم ہے یا پھر عورت کے لئے رحمت ہے دیکھیں اسلام کے نظام نکاح کو ہم سمجھ رہے تھے گزشتہ تقریباً سات روز سے اسلام کے نظام نکاح کو ہم سمجھ رہے اور اس سے پہلے مسلم پرسنللہ پر جب ہم نے بات کی تو سب سے پہلی بات یہ کہے کہ اس دنیا میں انسان کا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے اللہ کی ہم خلیفہ ہے ہماری جو ڈائری ہے جو ہماری گائیڈ لائنز کی جو ڈائری ہے وہ اللہ کی طرف سے اتری ہے اور وہ رب العالمین ہے جو صرف خوشیوں کے موقعوں کو نہیں دیکھتا وہ پوری دنیا کے حالات کو دیکھتا ہے کہ کب کیا حالات گزرے گئے ریگولر زندگی ہو یا اس کے ریر حالات ہو اتفاقیات ہو حادثات ہو ہر ایک کو بے شنظر رکھ کر ایک مکمل زابطہ اللہ نے بنایا ہے ہمیں اس پر یقین ہے اور جب ہمیں حکم یہ ہے کہ تم کلیمہ پڑھ لیے ہو تو تم وعدہ کر لیے ہمارے ہاتھ پر کہ ہماری طرف سے آنے والا ہر حکم تمہارے لیے واجب اتباع ہوگا تم اس پر بھی ایمان لارہے ہوں گے یہ ہمارا ایمان اب موجودہ حالات میں سمجھنے کے لیے اومی طور پر یہی ہے کہ جس طریقے سے پروپوگنڈا چل رہا ہے کہ تعددِ ازدیواجی عورتوں پر ظلم ہیں سب سے پہلے قرآن پاک کا حکم آپ کو سناتا ہوں اللہ رب کو لیزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیتیں فرماتے ہیں فَنجِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَا وَرُبَعَا اے ایمان والو اے مردو تم نکاح کرو مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء عورتوں میں سے جو تم کو پسند آئے جو بھائے تمہاری طبیعت کے موافق ہوں مثلا دو دو نکاح کریں یا تین کریں یا چار کریں شریعتِ اسلامیہ میں ایک مرد کو بشرتِ استطاعت چار نکاح کرنے کی اجازت ہے اسلام کا یہ نظام واقعی انسانیت کے لئے رحمت ہے اور واقعی انسانیت کے لئے نجات دہندہ ہے یہ ہمارا یقین ہے صرف نولج کے لئے ہم یہاں پر سن رہے ہیں اور ہماری گفتگو ہوگی آپ حضرت جو اعتراض ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ کر سکتے اس کا جواب ہوگا سب سے پہلے یہ جائزہ لیں کہ کیا صرف اسلام کے پاس ناجدِ ازدیواج ہے ایک سے زائد شادیوں کا نظام کیا صرف مسلمانوں کے پاس ہے یا اس کے علاوہ بھی دیگر مذہب کے پاس تفصیلات میں گئے بغیر بڑی مختصر انداز میں آپ کو ذکر کر دوں آج کے دنیا کا سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ عیسائیت ہے عیسائی مذہب کے اندر یعنی عیسائیت ہو یہ یہودیت ہو یہ تمام بنی اسرائیل کے مذاہب مانے جاتے ہیں یہ بنی اسرائیل اولاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مذہب والے کے پاس قابلِ قبول شخصیت ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دو ازواج متحارات تھی ایک سیدتنا سارا اور دوسری سیدتنا حاجرہ علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سب کے لئے جیسے مسلمانوں کے لئے ہیں ویسے یہودی بھی اپنا کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں نصارہ کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں لیکن آپ فرما دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم نہ یہودی تھے ما کان ابراہیم یهودیم ولا نصرانیم ولیکن کان حنیفا مسلما ابراہیم تو ہمارے تھے وما کانا من المشرکین وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے یہودی بھی شرک میں پڑ گئے عیسائی بھی اور حضرت ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوترے ہیں ان کے متعلق بھی آپ نے سماعت فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد تھے ان کے بھی ایک سے زائر بیمیاں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں آگے آنے کے بعد بڑے جریع القدر انبیاء گزرے ہیں حضرت داود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے سو بیمیاں تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آزاد تقریباً سات سو بیمیاں ان کی تھی اور تین سو باندیاں ان کے پاس جملہ ایک ہزار بیمیاں تھی یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں یعنی تمام گدشتہ آسمانی مذاہب جتنے ہیں کیونکہ آسمانی مذاہری آثنڈک ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہم یہاں پر ہندوستان میں ہیں یہاں کا سب سے کثیر الاشاعت سب سے زیادہ پھیلا ہوا مذہب ہندو مذہب ہے ان کے دیو اور ان کے دیوتاؤں کے پاس اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس بھی کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جو ایک سے زائد ان کے پاس بیمیاں تھی یہ کوئی صرف اسلام کا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے یہ کوئی عائب نہیں تھا میرے پاس بھی کئی دلائل اس میں لکھے ہوئے ہیں وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے ذکر کر سکوں لیکن یہ بات مسلم ہے کہ کثرتِ ازدیوات ایک سے زائد بیمیاں یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہر مذہب والا اس کے اوپر عمل کیا ہے کوئی رکاوٹ نہیں تھی ہوا یہ کہ ستروی صدیعی سوی کے اندر سب سے پہلے یہ یورپ کے اندر وہاں کے کلیسہوں نے وہاں کے عیسائیوں نے سب سے پہلے تعددِ ازدیوات پر بین لگایا کیونکہ ان کی ترقی ہوتی گئی تو دنیا پوری ان کو فالو کرنے لگی یہ سمجھنے لگے کہ ترقی کا راز اس میں ہے ایک قوم ترقی کر رہی ہے تو اس کے ترقی کے وجوہات کیا ہے دیکھے بغیر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہا ہے ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ترقی ہے یہ سمجھنے لگے کہ ترقی آفتہ قوم کا ہر قدم ترقی کی طرف لے جاتا ہے یہ تعددِ ازدیوات کو روکنے کی وجہ سے ایک سے زائد شادیوں کو روکنے کی وجہ سے شاید وہ ترقی کیے ہوئے ہیں اس تصور کے اندر اب دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں یوروپین کلچر چل رہا ہے جو اس کے دلدادہ ہے وہ یا تو مطالبے کر رہے ہیں یا نہیں تو اپنے اپنے ملکوں کے اندر ایک سے زائد شادیوں کو انہوں نے بینڈ کر دیا یہ سنچے بغیر یہ سمجھے بغیر کہ یہ رہنے کی وجہات کیا ہے اور اس کے بینڈ کرنے سے کیا نقصانات ہونے والے ہیں دیکھیں اسلام ایک دین فطرت ہے اسلام ایک دین فطرت ہے اور فطری تمام تقاضوں کو بہترین انداز میں دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر زمین کا ماحول کو صحیح سلامت رکھتے ہوئے شرافت پر رکھتے ہوئے فطری تقاضوں کو تکمیل کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے اسلام اس کے لئے ماحول بناتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مرد کیوں چار ایک سے زائد شادی کرتا ہے ایک مرد کو ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے میں تمام مذہب کی طرف سے بات کروں گا صرف عسلمانوں کی طرف سے نہیں آج جو آپ کا کلچر چل رہا ہے وہ کسی بھی مذہب کے اندر آثنٹک نہیں ہے کسی بھی مذہب سے ثابت نہیں ہے آپ جو کلچر کی اپیل کر رہے ہیں ایک سے زائد شادیوں کو بینڈ کرنے کی پوری دنیا کے اندر وہ کسی مذہب میں نہیں ہے اور جب تمام مذہب کے اندر ایک سے زائد شادیوں کا ثبوت ملتا ہے تو تمام مذہب والوں کی طرف سے میں بات کروں گا اور لوجک اور بلکل آپ کی فطرت سے بات کروں گا ایک مرد کو ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے کیا واقعی یہ مرد کی ضرورت ہے یا عورت کی ضرورت ہے بتلایا یہ گیا کہ ایک سے زائد شادی ہونے کی وجہ سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے عورت کو پریشانی ہوتی ہے عورت کا حق مارا جاتا ہے عورت پر ظلم ہوتا ہے اور مرد اس کے اندر فائدے میں رہتا ہے مرد مزے میں رہتا ہے مرد خوشی میں رہتا ہے یہ تصور سرے سے غلط ہے یہ بالکل غلط تصور ہے اسلام نے جو ایک سے زائے شادیوں کی اجازت دی ہے وہ مرد کی خاطر نہیں وہ عورت کی خاطر دی ہے یہ ایک سے زائے شادیوں میں جہاں پر اس کے پوزیٹیو پوائنٹ سے وہی پر اس کے جو خدشات دنیا کو لگے ہوئے خدشات بھی ضرور ہے لیکن خدشات کی وجہ سے اس کے بے پناہ فائدے اور اس کے پوزیٹیو پوائنٹ کا انکار نہیں کیا جا سکتا جتنے اس کے فائدے ہیں اس کے پوزیٹیوز ہیں اس میں ایک یا دو کے علاوہ باقی تمام پوائنٹس عورتوں کے کھاتے بھی جاتے ہیں عورت ہی اس سے فائدہ اٹھاتی عورت ہی کو فائدہ ہے سب سے پہلے میں یہ بتاؤ کہ مرد اور عورت ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے اللہ رب العزت نے طبعی طور پر یہ اللہ نے بنایا ہے مجھے کوئی چائز نہیں دی گئی کہ میں عورت بنو یا مرد بنو آپ کو نہیں دی گئی اللہ کی طرف سے اللہ نے مرد کوئی بنایا عورت کوئی بنایا اس کے جسم کے ساخت بنایا اس کی اپنی طبعی ضروریات بنایا اس کی اپنا پورا سٹرکچر بنایا اس کی قوتیں بنایا اس کے جذبات بنایا مرد اور عورت کی طبعیتوں کو الگ بنایا ہے یہ اللہ نے بنایا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ مرد اس کے اندر کیا صلاحیت ہوتی ہے عورت کے اندر کیا صلاحیت ہوتی ہے مرد کیوں پیدا ہوا اور عورت کیوں پیدا ہوئی اور مرد اور عورت کی پیدائش کی نسبت یعنی تناسب یعنی اس کا کون مرد زیادہ پیدا ہوتی ہے یا عورت یہ تمام اللہ جانتا ہے اللہ رب العزت نے مرد کی طبیعت کے اندر اور ایک مرد کے پورے ساخت کے اندر اللہ رب العزت نے جو اس کے اندر پختگی رکھی ہے پاور رکھا ہے طاقت رکھی ہے قوت رکھی ہے یہ اللہ نے فطرتاً عورت سے زیادہ اس کے اندر رکھا اور اللہ رب العزت نے چند طبعی عوامل کو دے کر عورت کی طبعی اور فطری چند چیزوں کو دے کر عورت کی قوت کو ہر ماہ ہر سال ہر تھوڑے دن کے در اس کی قوت کو اللہ خود توڑتا ہے اللہ رب العزت اس کو کمزور کرتا ہے ایسا کوئی نظام مرد کے اندر نہیں ہے جو عورت کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر مہینہ اس کی ایک قیفیت بنا دی اس کی وجہ سے اس کی تمام قوتیں توڑتی ہیں اس کی قوتوں میں فرق آتا ہے اس کے جذبات میں فرق آتا ہے جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو اس وقت اس کی طبیعت جنسی میلان کی طرف نہیں ہوتی عومی طور پر جب اس کو ولادت ہوتی ہے تو تقریباً بچے کے بڑے ہونے تک اور اس کے رضاعت کے ایام تک جب تک وہ دودھ پلاتی ہے اس وقت تک عمومی طور پر وہ احتیاط کرتی ہے یہ تمام عوامل مرد کے لیے نہیں ہیں اللہ رب العزت نے مرد کو اس سے پاک رکھا اس کی وجوہات کیا ہے آپ پوری دنیا کا حالات دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا تو یہ عورت کے فطری عوامل ہے اس کے برخلاف مرد ہے تو اللہ رب العزت نے اسے طاقت والا بنایا قوت والا بنایا اس کو پاورفل بنایا اس کے اندر اس کے طبیعی میلان کو عورت کے بنظمت جداغانہ بنایا یہ بات آپ اپنی جگہ ابتدائی طور پر آپ رکھیں میں اس کے آخر میں اس کو تکمیل کرتا ہوں یہ کیوں رکھا اللہ رب العزت نے دوسری چیز یہ ہے کہ جب پوری دنیا کے اندر روزانہ کئی لاک بچے پیدا ہوتے ہیں جس میں لڑکی اور لڑکے دونوں ہوتے ہیں اگر پوری دنیا کا جائزہ لیں تو تحقیق کرنے والے یہ بطلاتے ہیں کہ دونوں برابر پیدا ہوتے ہیں لڑکا اور لڑکی کم و بیش کچھ آگے پیچھے اگر آپ ہر مہینے کا تناسب اگر لے لیں تو پوری دنیا کے اندر لڑکیاں اور لڑکیاں وہی طور پر برابر پیدا ہوتے ہیں لیکن تمام جتنے میٹرنیٹی ہاؤسپٹلز ہیں ان کا سروے کرایا گیا اور اس کے بعد دنیا بھر کے اندر دیکھا گیا تو لڑکے پیدا ایس سے لے کر کے جوانی سے پہلے پہلے تک بچپنے میں جتن کو انتقال ہوتا ہے عمومی طور پر وہ لڑکے ہوتے ہیں چاہے وجہ کچھ بھی ہو نائنٹین ایٹی فور میں انسائیکلوپیڈیا آف بلٹانی کا جو لکھی گئی اس کے اندر وضاحت کے ساتھ لکھ دیا گیا کہ بچپنے میں جو انتقال ہونے والوں کا اگر تناسب دیکھا جائے تو مرد بچوں کی زیادہ ہوتی ہے عورتوں کے بنسبت اس کے علاوہ جتنی محلک بیماریاں ہوتی ہیں حلاکت خیز بیماریاں وہ عورتوں سے زیادہ مردوں میں ہوتی ہیں نمبر دو نمبر تین مرد اپنے گھر سے باہر نکل کر کام کے لیے جاتے ہیں کام کاج کے لیے جاتے ہیں سفر کرتے ہیں حادثات کا عورتوں سے زیادہ مرد شکار ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تککر ہو گئی معذور ہو گیا حلاک ہو گیا کہیں کام پر گئے ہوئے تھے مزدوری چل رہی تھی بیلڈنگ گر گئی کمپنی میں آگ لگ گئی میشن گر گیا یہ تمام حادثات مرد ہی کے ساتھ پیش آتے ہیں اس کے علاوہ دنیا کے اندر دنیا قائم ہونے سے لے کر آج تک مختلف موقعوں پر جنگے ہوئی ہیں جنگوں میں شرکت کرنے والے پورے مرد ہوتے ہیں اور اس میں شہید ہونے والے پورے مرد ہوتے ہیں ایک طرف اللہ نے پوری عورتوں کو محفوظ رکھا یہ اللہ کا نظام ہے کیوں کہ ایک خاندان کو بنانے کے لیے بچوں کی شروع سے لے کر آخر تک تربیت کرنے کے لیے پیدا ہونے سے لے کر کہ انہیں بالغ کرنے تک کے لیے واقعی باپ اور ماں دونوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ اپنا مشاہدہ دیکھیں کہ کسی گھر میں جب بچے چھوٹے چھوٹے ہو اگر باپ کے انتقال ہو جائے تو ماں سب کو جوڑے رکھ سکتی ہے لیکن ماں کا اگر انتقال ہو جائے تو وہ خاندان بھی کر جاتا ہے اللہ ماں کے ساتھ شفقت محبت پیار میں یعنی میڈیکل لائن سے اگر بات کروں تو آپ کو اتنی تاجب ہوگا اللہ نے جو اندرونی طور پر جو عورت کا جو نظام بنایا ہے جو اللہ نے اسے پروٹیکٹ کیا ہے بچوں کی خاطر اللہ رب کو لیچاند مختلف قسم کے اٹیکس جو اٹیکس ایک مرد کے اوپر ہوتا ہے تیس سال پیتیس سال کی عمر میں چالیس سال کی عمر میں تو وہ مرد برداشت نہیں کر سکتا لیکن اللہ نے وہ عورت کے اندر وہ کیفیت دی ہے کہ وہ خود برداشت بھی کر سکتی ہے وہ اٹیک اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے داکٹر سے میری گفتگوئی آپ کو اس کے اوپر بتایا تاجب ہوگا لیکن اب وقت نہیں لیکن مختصر یہ کہ ان تمام حادثات سے مرد گزرتا ہے تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے پیدائش میں تو دونوں برابر ہے لیکن آج پوری دنیا کا سروے کر لیا جائے تو عورتوں کی تعداد مرد سے بڑی ہوئی ہے عورتوں کی تعداد مرد سے عمومی طور پر بڑی ہوئی ہے آج سے تقریباً چالیس سال پہلے کی بات اگر کہہ جائے کیونکہ وہاں کا ڈیٹا موجود ہے چالیس سال پہلے کا خود امریکہ کے اندر ان کی جو تناسب ہے مرد اور عورتوں کا اگر ہر مرد ایک ایک عورت سے شادی کر بھی لیں تو تقریباً آٹھ ملین عورتیں اس کے بعد بچی رہے گی ہر مرد ایک عورت سے شادی کر لیا ہے ہر ایک مرد جو بالغ ہو گیا ہے وہ شادی کر لیا ہر عورت سے اس کے بعد آٹھ ملین عورتیں بچی رہے گی اس طریقے سے ہر ملک کا اگر جائزہ لے تو ملینز میں عورتیں جو مردوں سے زائد بچے ہوئے ہیں برطانیہ کا سروے بتاتا ہے کہ وہاں پر آج سے چالیس سال پہلے بلکہ پچاس سال پہلے کا سروے ہے کہ وہاں پر اگر اس وقت دیکھا جائے تو ایک مرد کے مقابلے میں تین عورتیں موجود تھی ایک مرد کے مقابلے میں تین عورتیں موجود تھی ایسے سچویشن پر اسلام بلکہ ایک عام آدمی سوال کرتا ہے کہ ہر ملک کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کے بنیادی ضروریات کی تکمیل کریں بنیادی ضروریات انسان کے کیا ہے کھانا پینا مکان اس کی اپنی آئیڈنٹیڈی اس کی اپنی تمام ضروریات کی تکمیل اس کے اندر ایک اس کی یہ طبعی ضرورت بھی ہے اس کی تکمیل بھی ہونی چاہیے اس کے لیے مواقع فرام ہونی چاہیے کوئی حکومت اگر کوئی عام آدمی کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے کوئی غیر ضروری طور پر اس کے نکاح میں رکاوٹ دال رہا ہے تو حکومت کوئی اختیار ہے کہ اس میں دخل اندازی دے تو اس کے نکاح کروائے کیونکہ اس کی بنیادی بنیادی اس کی ذمہ داری ہے اب پوری دنیا کے اندر کم و بیش تقریباً ممالک میں یہی ہے کہ عورتوں کی نسبت مردوں سے زیادہ ہے تو ایسے موقع پر سوال ہم کرتے ہیں پوری دنیا سے کہ آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے وہ عورتیں جن کو کوئی مرد سے نکاح کا موقع نہیں ملا ہے شادی نہیں کر سکتی ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کیا سلوشن ہے آپ کیا کر سکیں گے ان کے لیے اس کے لیے تین راستے ہوں گے نمبر ایک آپ کو تمام تین عورتوں کو یہ تمام عورتیں ہیں ان میں سے ایک سے نکاح ہونے کے بعد باقی تین کو یہ کہیں گے کہ آپ صبر کرتے رہے آپ برداشت کرتے رہے آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رہے کب تک موت تک ہر مرد کی وجہ سے تین تین عورتیں بغیر بیاہی ہوئی بغیر نکاح ہوئی آپ کی سوسائیٹی میں ہوگئی یہ ممکن ہے یہ آپ کہیں گے یہ دوسرا یہ کہیں گے کہ بھائی ایک مرد کے لیے ایک ہی عورت ہوگی باقی تین عورتوں کو ہم یہ بولیں گے کہ وہ یعنی ان لیگل طور پر اپنی ضروریات کی تکمیل کریں آپ یہ بول سکیں گے یہ دونوں باتیں اگر آپ بولیں گے تو اس کی خرابی آپ کے سامنے ہیں کہ پہلی بات بھی اگر آپ کہیں گے کہ مجھے آپ یہ بولیں کہ آپ صبر سے رہے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے رہے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تب بھی کونسا ماحول یہ گیارنٹی لیتا ہے کہ وہ عورتیں اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں گے کونسا ماحول یہ کہہ سکیں گا کہ وہ لوگ اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں گے اور کون ان پر یہ ظلم کر سکیں گا اور کون اجازت دے گا آپ کو اس کے ظلم کی اور اس کی زندگی میں کتنے حالات آ سکیں گے وہ کب تک اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھیں گے کیا یہ ظلم نہیں ہے اور اگر نہیں کر سکے تو پھر ہی اس سوسائٹی کے اندر جو بیراہ روی جو زناکاری جو اس کے بعد لوگوں کا حد سے تجاوز کرنا جو ہوگا تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا اگر آپ اللیگل طور پر اپنے جذبات کی تسکین کا بات کہیں یا پھر ان کو صبر کی یہ دونوں کی وجہ سے یہ ہوگا کہ پوری سوسائٹی کے اندر بیراہ روی زناکاری بدکاری عام ہوگئے آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس کسی قسم کا چیز نہیں تیسری بات جو آخر کار یہ ہوتی ہے وہ یہ کہیں کہ بھئی ایک مرد آپ دوسری شادی سے روک کیوں رہے ہیں اس لیے روک رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شادی کرنے کی وجہ سے اس کے حق میں سے کچھ کمی ہو جائے گی وہ شوہر اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے گا وہ دونوں کے اندر کسی قسم کی نائتفاقی ہو جائے گی اچھا خاصا گھر پھوڑ جائے گا آپ کو یہ خدشات ہے اس میں کوئی چیز کنفرم نہیں ہے تو اسلام تیسر سلوشن یہ بولتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک سے زائد شادی کی اجازت ہوگی اس وقت جب اس کے پاس استطاعت ہو اس کے پاس قوت ہو اس کے پاس ایک سے زائد کو رکھنے کی استطاعت ہو اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کے شرط پر اسلام نے اجازت دیتا ہے اللہ نے یہ فرمایا اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم دو کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تمہاری طبیعت میں ٹھہراو نہیں ہے تمہارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تمہاری روزی روٹی میں اتنی گنجائش نہیں کہ تم دو کو کھلا سکو تمہارے پاس اتنا یعنی جسمانی طور پر پاور نہیں کہ تم دو کی ضروریات کی تکمیل کر سکو تمہارے پاس تمہاری طبیعت میں اتنا ٹھہراو نہیں کہ اپنے آپ کو بیلنس کر سکو تو تمہارے کو ایک تمہیں ایک ہی شادی کرنی چاہیے ایک سے ضائع نہیں کرنی چاہیے تو اسلام میں ایک سے ضائع شادی کرنا فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے سنت نہیں ہے ثواب کا کام نہیں ہے عمومی حالات کے اندر لیکن یہ ایک ہنگامی حالات یہ ایک امرجنسی حالات جو پیش آ جاتے ہیں آدمی کو تو اس وقت اس کو اجازت ہے یہ کوئی حکم نہیں اللہ رب العزت کا بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ قرآن پاک کی آیت سورہ نساء کی ہے سورہ نساء کا شانی لزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے تو وہاں جنگ احد ہوئی سنتین ہجری میں یہ جنگ ہوئی اس جنگ کے اندر کسی وجہ سے مسلمانوں کے آپس میں مس کمیونکیشن کی وجہ سے مسلمانوں کو اس جنگ میں ابتدائی طور پر حضیمت اٹھانی پڑی ناکام ہونا پڑا تقریباً ستر صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے تقریباً ستر صحابہ کیفیت کیا تھی مکہ مکرمہ سے اپنا گھر چھوڑے تھے اپنی جائدادیں چھوڑی تھی اپنا کاروبار چھوڑا تھا اپنا سب کچھ چھوڑ کر جو کچھ ضروریات کی چیزیں ہیں اپنے اوپر اٹھائے جا سکتے ہیں سب چھوڑ کر مدینہ طیبہ آ گئے تھے وہاں آنے کے بعد روزی روٹی کا مسئلہ تھا کھانے پینے کا مسئلہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے انصار کے ساتھ ان کا مواخات کرا ہے تم ان کے بھائی ہیں انہوں تمہارے بھائی تمہاری ہر چیز آپس میں نیوائیڈ ہوگی خاندانی زندگی اچھی چل رہی تھی اب بے ایک وقت مدینہ طیبہ میں اسلام کے مسلمانوں کے ستر لوگوں کی جان کا جانا تو اس کے بعد صرف ستر لوگوں کے انتقال نہیں تھا ان کی تتفین کے بعد جب واپس آئے تو ستر گھر کے مرد موجود نہیں تھے ستر گھر ایسے جس کے اندر مرد موجود نہیں مرد موجود نہیں یعنی بیوہ ہو گئے اب ان کی اولادوں کی کفالت ہے اب ان کے گھر کی ذمہ داری ہے ان کے کھلانے پلانے کا انتظام ہے اب بتائیے کہ ستر گھر یہ دوسری شادی صرف جذبات کی تکمیل اور خواہش نفسانی کی تکمیل نہیں پوری اپنی سوسائیٹی کے ساتھ ہمدردی اور سوسائیٹی کی کفالت اور یہ پورے ستر گھروں کی کون کوئی بیت المال سے کفالت کرنے کے بجائے اجازت دی گئی اللہ رب العزت نازل فرمائے کہ یہ ستر گھر والے جو مرد ہیں انہیں یہ جو اللہ کی راہ میں جا کر شہید ہوئے اگر اسلام یہ کہے کہ ایک سے ضائع شادی نہیں کرنا ہے تو کل کے دن آدمی آپ جنگ میں نکل کر لڑنے کے لئے بہدری بتانے کے لئے درے گا کہ میرے باپ میرے گھر کا کون ذمہ دار ہے کوئی چندوں پر کوئی تعاونوں پر پڑ جائے گا میرا گھر اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں اللہ رب العزت کفیل ہے تمہیں تم تمام کو اللہ کے پاس جانا ہے یہ دنیا کے اندر ضرورتوں کی تکمیر اللہ رب العزت آپ سے آپ کے گھر کی آج تک کرا رہا ہوگا لیکن اللہ کے بعد آج کے بعد سے کسی دوسرے کو ذمہ دار بنا سکتا ہے ستر لوگ تھے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر نکاح کیے اس کے بعد صحابہ اکرام نے ایک ایک کر کے نکاح کیا پورے ستر گھر کے اندر وہ صرف آدمی کے جانے کا تو غم ہے شہید ہوئے اس سے خوشی ہے لیکن اس کے بعد بے روزگاری عام نہیں ہوئی فخر و فاقہ عام نہیں ہوا اس میں بھکاری پن عام نہیں ہوا بلکہ سو اپنی عزت کے ساتھ زندگی گزارے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح فرمایا اس وقت حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح فرمایا یہ دونوں کے شوہروں کے اتقال ہو گیا تھا وہ جنگ میں شہید ہو گئے تھے آگے بڑھ کر کہ خود نکاح فرمایا یہ سلوشن ہمارے پاس بتلایا واقعی آیت تو اس وقت نازل ہوئی ہو گئے لیکن ضرورت نہیں ہے وہ ایک کام کے لئے ایس طریقے سے جب کبھی تمہارے پاس حالات آئیں گے یہ کوئی صحابہ اکرام اپنی ذاتی خواہش کیلئے نہیں بلکہ سوسائٹی کے اندر یہ مزاج بن گیا تھا کہ کسی کے پاس کسی کے گھر انتقال ہو جاتا ان کی اہلیہ بیوہ ہو جاتی تو یہ اپنی پوری معاشرے کی ذمہ داری سمجھتے کہ عدد گزرنے کے فوری بعد چار مہینے دس دن ہونے کے فوری بعد یہ مسلمان آگے بڑھ کر اس گھر کی کفالت لیتے اور کفالت لینے کا سب سے شریف ترین ذریعہ اس خاتون سے نکاح کر لینا ہمارے معاشرے میں اس کو عائب سمجھا جاتا ہے تو یہ اسلامی کلچر نہیں ہے یہ غیروں کا آیا ہوا کلچر ہے آپ کیا کریں گے اس گھر کے بچوں کو پالنے کے لیے روزانہ لے جا کر کے پیسے دیں گے آپ کونسی چیز کریں گے ایسے جس کے گھر کے اندر والد کے انتقال ہو گیا ہو یا کسی کے انتقال ہو گیا ہو آپ کوئی بھی ہمدردی کرنے جائے وہاں پر آج نہیں تو کل شیطان کچھ نہ کچھ پرابدن ڈالے گا یا تو آپ وہ ذمہ داری ایک سال دو سال میں چھوڑ دیں گے یا پھر کسی طریقے سے دوسرے تعلقات پیدا ہو جائے گے اسلام کہتا ہے کہ تم احسان کرنے کی ضرورت نہیں یہ تمہاری ذمہ داری ہے ایک عورت کو ویسے ہی چھوڑے عورت اور اس کے بچوں کو چھوڑ دیں کے وجہ تم ذمہ داری لو اور نکاح ایک ذمہ داری لینے کا کام ہے نکاح صرف ایک خواہش کی تکمیل اور ایک کھیل نہیں ہے آپ جب نکاح کر رہے ہیں تو نکاح کے تفصیلات آپ نے سن لیا جس عورت سے آپ نکاح کر رہے ہیں چاہے پہلی ہو یا دوسری ہو یا تیسری ہو یا چوتھی ہو وہ پورے وقار کے ساتھ اپنے شوہر کے پاس آتی ہے پوری عزت کے ساتھ اپنے شوہر کے پاس آتی ہے پورے حقوق کے ساتھ اپنے شوہر کے پاس آتی ہے پوری عزت وقار اور تمام اپنی تمام چیزیں لے کر شوہر کے پاس آتی ہے شوہر کو ذمہ داری ہے جس طریقے سے پہلی بیوی کو وہ کھلاتا ہے اس کو بھی وہی کھلائے جو پہناتا ہے اسے بھی آئے تو دو روز ان کے پاس بھی رکھے تو یہ عورت کو عزت مل رہی ہے مقام مل رہا ہے وقار مل رہا ہے اور ایک پوزیچن اور ایک سہارہ مل رہا ہے کسی عورت کو بیار و مددگار سوسائیٹی میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑتا ہے اس نام اگر آپ کے پاس ہو جس کا نکاح نہ ہوا ہو ایک سے زائد نکاح کی گنجائش نہیں ہوگی میں آپ کو بت لاؤں مثال کے طور پر ہماری عورتیں وہ دیکھتی ہیں جو خود نکاح میں ہے انہیں ناپسند ہوتا ہے کہ کوئی دوسری اس شوہر کے نکاح میں آ جائے وہ یہاں کے کلچر کی وجہ سے اب مثال کے طور میں آپ کو بتلاتا ہوں پہلے جنگ عظیم ہوئی فرسٹ ورل وار جو ہوئی نائنٹین فورٹین سے نائنٹین ایٹین تک اس میں تقریباً آٹھ ملین لوگ یعنی مرد مارے گئے کہاں ہیں ان کے گھر والے کہاں ہیں ان کی عورتیں کہاں ہیں وہ بیوائیں کہاں جائے وہ عورتیں کب تک برداشت کریں صرف اپنے آپ کو عصت و عصمت میں رکھنا ہی نہیں اس کے بعد ان کے کھانے پینے کا خرچہ کون دے گا ان کے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کون لے اٹھائے گا ان کے گھرے لو اخرجات کون اٹھائے گا سوسائٹی کے اندر وہ گھر بے یار و مددگار ہو جائے گا اور وہ ہوا دوسری جنگ عصیم ہوئی نائنٹین تھریٹی سیون نائنٹین فورٹی فور اس کے اندر تقریباً چھے کروڑ چھے کروڑ انسان مارے گئے مرد مارے گئے اب آپ بتلائیے اور اس کے بعد کیا ہوا بتا ہے کہ جب تک اعلان ہو چکا تھا کہ ایک سے زائد شادیاں بینڈ ہیں پوری مغرب پکار اٹھی مغرب کے دانشور پکار اٹھے ان کے اہل قلم پکار اٹھے کہ تمہارے اس ظالم قانون کو بند کرو اور ختم کرو اور ان کی عدالتوں تک مارچ کیا گیا اور کہا گیا کہ تعدد ازدیواج کا اجازت دی جائے اور ہمیں موقع دیا جائے اور وہ مردوں کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنے گھروں میں ایک ایک دو دو دوسری عورتوں کو موقع دے انہیں شادی کر کے لائے تاکہ یہ بیچارے عورتوں کی بے روزگاری اور ان کی انتہائی بے سہارگی ختم ہو یہ صرف اسلام کے پاس ہے یہ صرف اسلام کا نظام ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوا قانون اللہ کا بنائے ہوا قانون ان کا نافذ کردہ قانون حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اپنے جیب سے زکاة کے صدقات کے عطیات کے پیسے دے کر کے بلچوں کو پال رہے ہیں یتیم خانوں میں بچے پل رہے ہیں یہ بیواؤں کبھی سہارا کوئی نہیں استحصال ہوتا ہے سوسائیٹی کے اندر آج امریکہ کے سوسائیٹی اٹھا لیں ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ جس موقع کے اوپر آپ کے پاس پہلے دو سیلوشن سے یہی ہے نا دنیا کے پاس کیا ہے کہ تو گھڑ گھڑ کے اپنی اپنی زندگی مرے شوہر کیا مرا ہے تو بھی اپنے آپ گھڑ گھڑ کر مر لے اسی وجہ سے ہندو سماج کے اندر ستی کی وہ رواج تھا کہ اب تو جی کر تو کوئی فائدہ نہیں تیرے جینے کی وجہ سے سوسائیٹی پوری خراب ہوگی نوجوان بچے خراب ہوگے تیری وجہ سے دنیا کے عورت اخصانات ہوگے تو جی کر بھی کوئی فائدہ نہیں لہذا تو ستی کر کے اس کے ساتھ مر جاؤ ستی کے خانون کے اوپر رکاوٹ لگانے تو آئے لیکن ان عورتوں کے پاس جا کر کے دیکھیں ان کا گھر کا حال کیا ہے سوسائیٹی میں ان کی عزت کتنی چلے گئی ہے اور وہ کیا یعنی سسکیاں لیتی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ زناکاری جب عام ہو جاتی ہے سوسائیٹی میں زناکاری آج پورے یورپ پریشان ہے کہ ان کے نوجوان بچوں کے متعلق پریشان ہے کہ کیا کریں اب لازمی طور پر یہ تو آپ کو ایک ایسپیٹ سے ایک انداز سے بتایا دوسرے یہ ہے کہ مرد حضرات میں سب مرد ایک طرح نہیں ہوتے بعض مرتبہ بعض کی قوت و طاقت کچھ بڑی ہوئی ہوتی ہے بعض کی یعنی طبیعتیں ان کی غزائیت کی وجہ سے ان کی اپنی یعنی خواہشات بڑی ہوئی ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اس کا علاج کیا ہے وہ ایک عورت کیونکہ وہ عورت کو ماہانہ عوارز لاحق ہوتے ہیں اس میں فطری طور پر نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ میڈیکل طور پر آپ کو اجازت ہے نہ خود انسان کی طبیعت چاہتی ہے عورت مائل نہیں ہوتی آپ نہیں جا سکتے سال میں ایک مرتبہ جب ولادت ہوتی ہے حمل تھیرتا ہے تو اس کے بعد اس کے آخری ایام تین چار مہینے تک آپ کو احتیاط کا حکم ہوتا ہے جب حمل یعنی جب ولادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو احتیاط کرنا ہے بچہ جب دودھ پی رہا ہے اس وقت احتیاط کرنا ہے ان دنوں کے اندر عورت کیونکہ اس کے اوپر مسلسل ذمہ داریاں آ رہی ہیں اور اس کی اندرونی تخلیقی صلاحیتوں میں کمزوری پڑ رہی ہے اس وجہ سے اس کا میلان نہیں ہے مرد کیا کرے سسٹم تو مرد کا بنایا وہ نہیں ہے یہ ان دنوں میں مرد اگر واقعی ایک انسان معتدل مزاد ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ رہا ہے بہت اچھی چیز ہے اگر نہیں رکھ رہا ہے وہ باہر نکلتا ہے کام کاج میں رہتا ہے مختلف قیالات اسے آتی ہے مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اس کی تو وہ کیا کرے اس کے لئے کیا راستہ رہ جاتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ تمہیں ایک سے زائد بیوی نہیں رکھنا ہے تو وہ لازمی طور پر زناکاری کی طرف توجہ کرتا ہے اور جب زنا کی عادت اس کو جب پڑ جاتی ہے تو فرمایا کہ جب حرام کام آدمی کرتا ہے تو اسے حلال کی لذت چھن لی جاتی ہے جب آدمی حرام کا عادی ہو جاتا ہے نا اللہ رب العزت باوجود یہ کہ اس کی خوبصورت سے خوبصورت دیوی ہوگی اچھی زندگی ہوگی حلال کی لذت اسے چھن لی جاتی ہے لاک کوششیں کر لے بیوی سے دل نہیں لگتا حرام کاری کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ عورتیں بتلائیں کہ ان کے شوہر حرام کاری کی طرف جانا بہتر ہے یا پھر ایسے موقع کے اوپر اسے بتلا دیا جائے کہ تمہیں حرام تو نہیں کرنا ہے البتہ اگر تم روزے رہ کر کنٹرول کر سکتے ہیں تو کرو اپنے غزا پر کنٹرول کر سکتے ہو تو کرو اگر نہیں کر سکتے ہیں تو تم دوسری شادی کر سکتے ہیں لیکن اس میں شرائط یہ ہے کہ تم دوسری شادی کر کے لاؤ تو اسے بھی مہر دینا ہوگا اس کے بھی کھانے کا خرچہ اٹھانا ہوگا اسے بھی گھر دینا ہوگا اسے پوری عزت دینا ہوگا اپنا پورا اوقات یعنی اس کے اندر تقسیم کرنا ہوگا وہ دونوں کے دونوں بازابتہ تمہاری زندگی کے شریک حیات بھی ہوں گے موت کے بعد تمہارے وارز بھی ہوں گے اتنے پورے حقوق کے ساتھ تو آدمی سوچے گا واقعی اتنی ضرورت ہے اس کو تو شادی کرے گا اگر واقعی اتنی ضرورت نہیں ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا کنٹرول کرنے کے چیزیں احتمال کرے گا روزہ رہے گا اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا یہ جو ہو رہا ہے اب آپ کو کیا یہ جب رکا دیا گیا تعدد اس دوا تو جن ممالک میں فرانس میں برطانیہ میں امریکہ میں اس جیسے جتنے مخالب مالک ہیں وہاں پر ایک سے زائد بیویوں کا شادی کرنا منع جہاں کر دیا گیا وہاں پر کیا ہوا ایک سے زائد شادی تو نہیں روکی لیگل کی بجائے اللیگل شادیہ ہو گئے یعنی ایک مرد ایک لیگل بیوی تو رکھتا ہے لیکن اس کے علاوہ اللیگل طور پر مختلف عورتوں سے تعلقات بیدا ہو اس کا نتیجہ کیا ہوا خود بخود اللہ نے فرمایا حلال کی طرف سے تمہاری توجہ ہٹ جائے گی لہٰذا حلال بیوی جو اس کی لیگل بیوی تھی وہ اس سے طلاق مانگی وہ طلاق ہو گئے اور پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے لوگوں نے کہا کہ جو کام شادی کے ذریعے ہو رہا مجھے بغیر شادی کے زنہ کے ذریعے بھی ہو رہا ہے بلکہ اگر میں شادی کروں تو مجھے ذمہ داری ہو رہی ہے کھلانے کی پیلانے کی پہنانے کی اس کی عزت کی ساتھ لے کے پھرنے کی یہ تمام چیزیں تو یہ ذمہ داریاں لینے سے بہتر یہ ہے کہ میں بالکل اس طریقے سے بیراہ روی کی زندگی گزار لوں تو ایک تعددے اس دیواج پر روک لگانے کی وجہ سے پوری سوسائٹیاں زناکاری مبتلا ہے اور نئے سروے کے مطابق پورے امریکا میں ساکھ فیصد بچے ہیں جن کے باپ کا پتا نہیں ہے حرام کے اولاد پھر رہی ہیں کون ذمہ دار ہے اس کے اسلام اس لیے دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے اجازت دیتا ہے زبردستی نہیں کرتا آپ کے پاس طاقت قوت ہو واقعی آپ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھو ذمہ داری اور تیاری کرو اور کرو اسلام پرٹیکلر کسی ایک آدمی کا مذہب نہیں ہے یہ تمام حالات کے اندر آج دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے آپ اٹھا کر کے پڑھیں کہ جو سیچویشن سے وہ گزر رہے ہیں صرف اسلام سے ان کو بغض ہے اور ان کو معلوم ہے کہ تعددے اس دیواج کے اس مسئلے کے پر اسلام کا سٹیمپ ہے اگر یہ اسلام کے سٹیمپ نہیں ہوتا تو یہ لوگ بڑی خوشی سے اسے ایکسپ کر لیتے اور لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اس کو اختیار کرو اور آج بھی تعصب کی اینک اتار کر لکھنے والے مسننفین لکھ رہے ہیں کہ آج دنیا کا سلوشن اسی کے اندر ہے دنیا سے بیروزگاری جائے گی دنیا سے بھکاری پن جائے گا دنیا سے کرائمز ختم ہو گئے کیوں ہو رہے ہیں کرائمز چوریاں کیوں ہو رہے ہیں یہ دھوکے بازیاں کیوں ہو رہے ہیں یہ تمام فقر و فاقع کیوں ہو رہے ہیں یہ قتل و غارتگری کیوں ہو رہی ہے کہ یہ جو بچے جن کو میں نے آپ کا کہا کہ جن کی نسب نہیں ہے وہ بچے پلکا رہے ہیں بڑے کان ہو رہے ہیں صحبت کس کی مل رہی ہے تربیت کس کی مل رہی ہے کھا کیا رہے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے یورپین ممالک میں آپ جا کر کے دیکھیں ٹیلی فون نکال کر ہم بڑی آسانی سے یہاں سے بات کر کے جاتے ہیں وہاں پر آپ کے ٹیلی فون چھین لی جاتے ہیں ڈھکیل کر کے آپ کے بیک سین لی جاتے آج یوٹیوب پہ کئی ایسے مناظر آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں ہندوستان کا نہیں پوری دنیا کے اندر اور اس جیسے جنگ قیامت تک ہوتے رہیں گے اگر واقعی یہ تو اسلام کا نظام رحمت تھا یہ لوگوں نے تعصب کی وجہ سے اسے چھوڑا اگر واقعی اسے ایکسپ کر لیتے تو پھر دنیا بھر کا نظام کچھ اور ہو جاتا کچھ اور بدل جاتا چنانچہ میں آپ کے سام میں چند چیزیں ذکر کیا کیا ہوں اس میں سب سے پہلے مزید چیزیں جو اس کی حکمتیں ہیں اس کی جو مسلحتیں ہیں اس میں آپ کو ارز کر دوں کہ ایک اللہ رب العزت نے جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ مرد اور عورت کی صحت مندی کے لحاظ سے دونوں میں فرق رکھا تو مرد کو بعض مرتبہ ضرورت ہوتی ہے اپنی ایک سے زائر بیویوں کی اللہ رب العزت نے اس لیے اجازت رکھی ہے وہ دروازہ کھلا رکھا ہے دوسرے یہ کہ عورت کی زندگی کے اندر عورت کی قوت کو توٹنے کے لیے اللہ رب العزت نے یعنی وہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے عوارض اس کی زندگی میں رکھا ہے وہ کیوں رکھا اس لیے رکھا کہ اس کو اب اولاد ہوگی تو اولاد کی طرف بھی اس کی توجہ جانا ہے صرف شوہر کی طرف نہ رہے توجہ اولاد کی طرف بھی رہے اولاد کو بڑا کرنا ہے اللہ رب العزت نے اس لیے رکھا اور تیسی چیز یہ ہے کہ اگر ولو بالفرض آپ نے نکاح کیا آپ کی بیوی کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو گئی کسی خطرناک مرض ہے دائم مرض میں اور وہ آپ کی ضرورت کی تکمیل کے لائف نے رہی اور آپ کو دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے یہ بیچاری مریضہ ہے بستر بر پڑی ہوئی ہے ایسے وقت میں اسے اپنے شوہر کی مدد کی ضرورت ہے اپنے شوہر کی تیمارداری کی ضرورت ہے دواؤں کی ضرورت ہے بیماری میں طویل بیماری پڑی ہوئی ہے ایسے وقت میں شوہر کی ضرورت تکمیل نہیں ہو رہی ہے تو اگر آپ کا خانون یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کے نکاح میں ہیں اب آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے تو اسی مرض کی حالت میں اسے طلاق دینا پھر دوسرے سے شادی کرنا کیونکہ آپ کو اپنی طبیعی ضرورت بھی تکمیل کرنی ہے آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کے برقلہ اب اسلام کہتا ہے کہ وہ بیچاری مریض ہے مرض کی حالت میں وہ خود جان سکتی ہے کہ میرے شوہر کے ضرورت ہے تو ایسے وقت میں وہ پھر دوسری شادی کر سکتی ہے دوسری شادی کر سکتا ہے ایسے ہی اللہ رب العزت نے شادی کے مقاسب میں کہا اولاد کا ہونا ایک انسان کے نسل چلتی ہے کوئی عورت سے شادی ہوئی اور اس کے بعد اس کے پاس یعنی بچوں کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ بانچ ہے علاج کرائیں گے ٹھیک ہے علاج اگر نہیں ہو رہا ہے تو مجبوراً آپ کو وہ بیچاری سے محبت ہے پیار ہے سب کچھ ہے دونوں میں اندرسٹیننگ ہے سب ہے ایک ضرورت کی تکمیل نہیں ہو رہی یعنی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو اولاد کی خانتی دوسری شادی کرنا ہے تو پہلی شادی والی کو طلاق تو آپ اس سے دوسری شادی کو نہیں روک رہے ہیں لیکن پہلی شادی والی کے اوپر پہلی بیوی کے اوپر ظلم کروا رہے ہیں اب رہی یہ بات جو خدشات آپ کو آ رہے ہیں کہ شاید پہلی والی کے زندگی میں پرابلم آئے گا اللہ نے فرمایا دیکھو تمہاری روزی روٹی کے ذمہ دار اللہ ہے تم اس شوہر سے زیادہ بھروسہ خدا پر کرو اگر پھر شوہر تمہارے ساتھ نائنصافی کرے گا تو فرمایا وہ شوہر اللہ کے پاس جوابتا ہوگا حدیث شریف میں ہے کہ وہ قیامت کے روز جس کو اللہ نے دو تین بیویوں سے نوازا ہے اگر وہ انصاف نہیں کرتا ہے تو قیامت کے روز میرے پاس آئے گا تو اس کا ایک حصہ گرا ہوا ہوگا گری ہوئی حالت میں آئے گا اگر انصاف نہیں کرتا ہے آپ کے پاس اگر استطاعت نہ ہو تو نہ کرے شادی لیکن کر رہے ہوں تو پھر دونوں تصف کے اندر یعنی انصاف کریں اور دونوں کے اندر توازن لکھیں دوسری شادی جو ہوتی ہے میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ مردوں سے زیادہ عورتوں کی ضرورت ہے عورتوں کے لئے فائدہ ہے تمام مجموعی طور پر ذکر کر رہا ہوں مجموعی طور پر ذکر کر رہا ہوں سوسائیٹی میں اگر میں چاہتا ہوں میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں میرے بچے جوان ہو رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے سوسائیٹی میں میرے بچے کی نگاہ کنیچی رہے اس کی عزت کی حفاظت ہو اس کی عصمت کی حفاظت ہو تو آج پوری سوسائیٹی میں اٹھا کر کے واقعات پڑھیں کہ نوجوان بچے خراب کن کی وجہ سے ہو رہے ہیں کن عورتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں شیطان کن کو جال بنا کر کے خراب کر رہا ہے وہی جن کے سروں کے اوپر ان کے شوہروں کے سائے نہیں ہیں بہت دور کی بات آپ سے نہیں عرض کر رہا ہوں آج سے تقریباً تین چار مہینے پہلے منصف اغبار اٹھا کر کے دیکھیں کوئی دوسرے ملک نہیں سعودی عرب کے اندر تمام عورتوں نے مارچ کیا ہے باز آپ تھا اپنی اگلیوں سے بتا رہے ہیں کہ تم چار شادیاں کرو ہم بیٹھے ہیں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں تیس تیس پینتیس پینتیس سال اگر ہو گئی ہے لیکن پہلی بیوی صرف اپنی عائش و آرام میں بڑھتی جا رہی ہے اتنا زیور ہے تو اور ہو مکان ہے تو ڈبل فلوری ہو لیکن ہماری کسی کو پرواہ نہیں ہے اللہ نے بنایا ہے تو مرد تمہارے اکیلے کے لیے چار کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے تم اپنے مردوں کو چھوڑو اور اس کو اجازت دو کہ وہ جا کر دوسرے شادیاں کریں اس سوسائیٹی کی تمام عورتیں اللہ نے چار کی ذمہ داری دی ہے چار کر سکتے ہیں اجازت ہے تو ایسی جو حالات بگڑ رہے ہیں اگر بیراہ روی کے شکار عورتیں ہو رہی ہیں تو اس کی جھدارنے کا صحیح ذریعہ یہ ہے کہ پھر حلال طور پر ان کے اس ستاعت کو اللہ رب العزت اجازت دیا ہے وہ کر دی چاہیے اور یہ تعدل ازدیوات جب ہوتا ہے یعنی ایک سزائی شادیاں تو پھر سوسائیٹی میں جو سزار آتا ہے وہ یہ کہ نمبر ایک مرد کی ضرورت تکمین ہوتی ہے مرد اپنی نگاہ نہیں بھٹکاتا وہ اپنی طور پر فتح عصمت کے ساتھ رہتا ہے دوسرے یہ زناکاری جو عام ہوئی ہے زناکاری کم ہو جاتی ہے اور لوگ نکاح کی ذمہ داریاں سون سمجھ کر اٹھاتے ہیں اور کفالت ہوتی ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک عورت کی پورے عزت و عقار کے ساتھ کفالت ہوتی ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ لڑکا جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کو شرافت کے ساتھ اپنے باپ سے نسبت ہوتی ہے صحیح نصب والا بچہ پیدا ہوتا ہے ازان کے بعد انشاءاللہ تھوڑی در موقع دیا جائے گا سوالات اگر آپ کے پاس کوئی ہو تو آپ اس کے سوالات کر سکتے ہیں سوالات اگر آپ کے پاس کوئی ہو سوالات اگر آپ کے پاس کوئی ہو موسیقی جو ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے نکاح کرنے کے بعد جس طریقے سے میں نے ذکر کیا وہ ذمہ داری مکمل طور پر ہو گئی یعنی اس کو نفقہ دیا جائے گا وہی جو پہلی بیوی کو دے رہا ہے اسے پہنائے گا وہی جو اپنی پہلی بیوی کو پہناتا ہے اسے رکھے گا ویسے ہی گھر میں جیسے گھر میں پہلی بیوی کو رکھتا ہے اس کے لئے وہی دن مقرر کرے گا اتنے ہی دن مقرر کرے گا جتنے دن اپنی پہلی بیوی کے لئے مقرر کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے نبی פה صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام عزواج متحرات میں انصاف فرماتے اور باری مقرر فرماتے اور بڑا احتیاط فرماتے اور فرمایا کہ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزہ سے دعا فرمائے کہ پروردگار میری استطاعت کے مطابق میں نے تمام پر صحیح صحیح انصاف کے ساتھ تقسیم کیا ہوں جو میرے کنٹرول میں میرے ہاتھ میں تھا اور جو میرے ہاتھ میں نہیں تھا اس کے بارے میں آپ ذمہ دار ہے یعنی یہ ظاہری چیزوں کا تقسیم انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے البتہ بعض مرتبہ قلبی میلان قلب انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کسی کی طرف دو میں سے کسی ایک کی طرف قلبی میلان زیادہ ہو سکتا ہے اس سے نائنصاف ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ ایک قلبی میلان کی بات ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ تحدد ازدیواج کے مطالق جو حکومت کا یہ جو نعرہ ہے عورتوں کے خلاف ہے عورتوں کی یعنی حقوق کے خلاف ہے یہ صرف ایف ایک منگھڑت بات اور پھر نہ پریکٹیکل ہے نہ کسی طور پر یہ ان کے لئے فائدہ مند سود مند ہے کوئی سوالات آپ کے پاس ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں اس کے تمام اس طریقے سے ہی تمام پرابلم سو ہوں گے لازمی تو تعدد ازدیواج کا یہ جو مسئلہ میں نے ذکر کیا یہ حکومت کی طرف سے اعتراض ہے تو یہ اس کا جواب ہے اب رہیے بات اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان غور کیے بغیر سوچے سمجھے بغیر بغیر کسی طور پر اپنی تیاری کے صرف جذبات میں آ کر کے آگے بڑھ جائے تو بہت سارے واقعے ہم نے دیکھا ہے کہ خود ایسے چیزیں ہیں جس میں انسان کی اچھی خاص زندگی ڈسٹرپ ہو جاتی کیونکہ اس نے پہلے سے پلان نہیں کیا اس کے پاس استطاعت نہیں ہے دونوں کو ڈسٹرپ کر دیتا ہے اپنی بات والی زندگی کی ویسے پہلے والی زندگی میں بیلنس نہیں رکھتا دونوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتا آخر کار جا کر کے یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی اپنے بچوں کے ساتھ الگ گھر میں یہ بیوی اپنے بچوں کے ساتھ الگ گھر میں یہ بیچاروں کو نہ وہ گھر ملتا ہے نہ یہ گھر ملتا ہے ویسے ہی زندگی گزر جاتی ہے یہ آپ پہلے عورتوں میں دینداری پیدا کریں اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائے اس کے بعد قدم اٹھائے اسلام کا ایک کمپلسری حکم نہیں ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ بحالت مجبوری اگر ایسے پرابلم سے آ جائے اور ضرورت پر جائے اور پریشان حال لوگ ہوں اور ایک بات آپ سے ارز کرتا ہوں ہر سوسائیٹی میں ہر قوم کے اندر بعض بیوائیں ہوتی ہیں متلقہ غواتین ہوتی ہیں بعض ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو تھوڑے بھوت عذر ان کے اندر ہوتا ہے کسی وجہ سے پاؤں میں عذر رہا کچھ رہا کوئی عورتیں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کلر برابر نہیں ہوتا کسی کی شکل ویسی خوبصورت نہیں ہوتی یتیم بلکل غریب گھرانے کے بچیاں ہوتی ہیں عمومی طور پر یہ دیکھا گیا کہ جو نوجوان پہلی شادی کرنے آتا ہے وہ تو پورے کالیٹیز اپنے گناتا ہے کہ میرے کو خوبصورت چاہیے بڑے اچھی کلر والے چاہیے ہائیڈ اچھی چاہیے پڑائی اچھی چاہیے خاندان اچھا چاہیے پیسہ چاہیے فنا چاہیے فنا چاہیے اپنی پہلی شادی میں کوئی کامپرمائز نہیں کرتا تو ایسی بہت ساری آج بھی ہماری سسائیڈی میں ایسی عورتیں کون ایسا نوجوان ہوگا جو متلقہ سے شادی کرے گا بیوہ سے شادی کرے گا تو یہ جو دوسری شادی کا رواج ہونے کی وجہ سے اس کی اجازت ہونے کی وجہ سے کئی متلقہ خواتین بیوہ خواتین ایسے جنہیں کسی طور پر کوئی پرابلم ہے کوئی پاؤں میں لنگ ہے کوئی یہ خواتین اور پھر جن کی یعنی اللہ رب بلی صدر نے کسی وجہ سے کلر وغیرہ میں کچھ کمی دی ہے ایسے خواتین کسی کی صورت و شکل میں کوئی وہ ہے ایسے خواتین کیونکہ دوسری شادی والا کامپرمائز کر لیتا ہے ایسی عورتوں کا مداوہ بھی یہ دوسری شادی کے دروازہ کھلے رہنے ہی کی وجہ سے تکبیر ہوتا ہے ورنہ یہ سوسائٹی کے اندر یہ بیچارے اپنی روزی روٹی کے لیے اپنی وفت و عصمت کے لیے اپنے گھر میں رہنے کے لیے ماں باپ کی گھر میں رہنے کا سکود یعنی اتنا کتنی عمر تک وہ رکھیں گے یہ تمام پرابلمز کا حل بھی تعدد ازدیواج اور دوسری شادی ہے برہر اللہ رب علیہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں شریعت اسلامیہ پر خائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے محبت عطا فرمائے دین سے لگاو عطا فرمائے اللہ کی محبت میں زندگی اور رب العالمین کی محبت نے موت نصیب فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین